موسیقی ہلو ایفرموان گیمنگ سائٹ پہ آپ سب کا ویلکم اور آج آپ کو موسم جو ہے وہ کچھ چینج ہوا نظر آرہا ہوگا یہاں پہ تو یہ درخت جو ہے بھئیہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو پتے ہیں وہ جھڑ چکے ہیں ٹیماتر جو ہیں ہمارے وہ سام ہاؤ سٹیل گرو کر رہے ہیں اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو آور آل یہ ہے کہ ہم نے آج سیزن سے موڈ انیبل کر لیا ہے تو یہ میں آپ کو سیٹنگز دکھا دیتا ہوں پھل وقت کے لیے میں نے اس کی سیزن ایک سیزن کی لیندھ جو ہے وہ تھری ڈے سیٹ کر رکھی ہے اور یہ ہے ہمارا کچھ اس طرح سے کر کے سیزن کا میپ جو بھی ہے تو یہ ہے جی آور آل جو بھی ہے تو اچھا ابھی پچھلے میں نے ایک گیم پلے ریکارڈ کیا تھا بہت زیادہ انٹرسٹنگ تو اس میں میں نے جو ہے اپنی کاؤز کو فیڈ کیا تھا تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیم پلے تھا لیکن وہ میں اپلوڈ نہیں کر پیا اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ریکارڈنگ والی فائل تھی وہ کرپٹ ہو چکی تھی اور وہ میں نے ہر طرح سے ٹرائے کیا لیکن وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایڈٹ نہیں ہو پا رہی تھی تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایڈٹنگ ساوٹویر ہی وہ جو ہے وہ ہنگ ہو رہا تھا تو اس لیے وہ میں اپلوڈ نہیں کر پیا ہے تو ہم نے یہاں پہ پرچیز کر رکھی ہیں کچھ کاؤز اور یہاں پہ کدھر کیا یہ ہے یہاں پہ ایک اینیملز کا مہنی ہوا کرتا تھا کدھر گیا رے یہاں پہ اینیملز کا ایک مہنی ہوا کرتا تھا اوگے جی تو لٹسی یہاں پہ تو یہاں پہ اینیملز کا جو ٹیپ ہے مجھے نہیں پتا وہ ابھی کدھر چلا گیا ہے یار کمال ہو گیا یہ ریلی کدھر گیا وہ اب اگر میں نے سپوز اپنی کاؤز کا سٹیٹس چیک کرنا ہوگا تو کیسے کروں گا اوکی اچھا تو آج جو ہے وہ میں دن کے وقت جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں کسی وجہ سے تو آپ کو بیک گراؤنڈ پہ کافی زیادہ جو ہے وہ نوائز آئے گا تو اس کے لئے اکثر آتا ہی رہے گا کیونکہ یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے اوکی جی تو سیزنز کا موڈ ہے تو آج جو ہے ابھی ہم اپنا ویدر چیک کرتے ہیں تو ابھی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹلی جو ہے وہ ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ڈگری سیلسیس اور فور ڈگری سیلسیس کی بیچ بیچ آج ویدر جو ہے وہ رہنے کے چانسز ہیں تو کرنٹلی اٹس ون ڈگری سیلسیس تو اگر ہم اپنا سیزنز موڈ انیبل کرتے ہیں تو ویڈ جو ہے اس کو جرمینیشن کے لئے فائیو ڈگری سیلسیس چاہیے بارلے کو بھی فائیو اوٹ کو سکس کورٹن کو ایٹین ڈگری سیلسیس چاہیے کنولا کو بھی اگین فائیو تو یہ ڈیفرنٹ کر کے ایسے کر کے نا اس کے ہر کروپ کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ٹیمپریچرز تو ان سے پہلے اگر ہم پلانٹ کریں گے تو ان کی جرمینیشن جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ وہ گروہ ہی نہیں ہوں گے وہ ڈیفنیرلی ہوں گی لیکن ریلیزم کو مدہ نظر رکھتے ہوئے وہ جرمینیٹ تب ہی کریں گے جب وہ ان کا فیوریبل آپٹیمم ٹیمپریچر آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہم اگر پلانٹ کر دیں گے تو وہ کل کو اگیں گی نہیں وہ اگ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تب تک جرمینیٹ نہیں کریں گی جب تک ان کا ٹیمپریچر نہیں آگا تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپٹیمم ٹیمپریچر نہیں ہے تو ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے ٹریکٹر میں اور اس کیوٹ کیوٹ سی کاؤ کو بچاتے ہوئے ویسے تو ان کو کچھ ہونے نہیں والا اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے واتر ٹراف جو ہے یہ کاؤ فارم کے اندر کیوں رکھ دیا مطلب اس طرح تو ڈرائیو کر کے تو پھر نقصان کروانے والی بات ہے اور میں بھی کیا بدھو ہوں کہ واتر ٹینک جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے کے جا رہا ہوں حالانکہ اس کو میں نے یہاں پہ انلوڈ کرنا تھا اوکے جی تو یہاں پہ ٹھیک ہو گیا باقی جو ہے میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں ہمیں چاہیے ابھی یہاں پہ ہمارا یہ ٹریکٹر اور ٹریکٹر کو لے کے ہم چل دیں گے اور آج بیسیکل ہم نے کرنا یہ ہی ہے کہ ہم نے اپنے جو فیلڈ سے ان کو کلٹیویٹ کرنا ہے بروازہ بند کرتے تھے تاکہ ہماری کاؤز جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے گھومنے پھرنے اور یہاں پہ ابھی بڑی سٹارٹ کرتا ہے یہ تو یہاں پہ ہم نے صرف اپنا جو ہے وہ ایک کلٹیویٹر کنیکٹ کرنا ہے تو کلٹیویٹر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک کا لیا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا کلٹیویٹر نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے ثروح اگر آپ چاہیں تو ایک جو ہو یہاں تو آپ گراس پلانٹ کر سکتے ہیں یا سویا بھی کنولا پلانٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ہے اور پروپر جو ہے وہ ایک کلٹیویٹر نہیں ہے جو کہ مطلب کے ہوتے ہیں جو ہمیں اس سے کام چاہیے وہ اس نے کر دینا ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں رینج بھی بس اس کی واجبی سی ہی ہے بڑی عدبی سی چیز ہے یہ مجھے ایک فنی کلپ یاد آگیا اس سے کبھی بعد میں سناؤں گا آپ لوگوں کو تو یہاں پہ فی الحال ہم جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں اپنا کلٹیویشن کا پروسس سٹارٹ تو زیادہ فیلڈ کلٹیویٹ میں نہیں کروں گا وہ ہی کروں گا جن کے اوپر جو ہے وہ میں نے ایسی کروپس پلانٹ کرنی ہوں گی جن کے لیے مجھے پلانٹر بعد میں یوز کرنا پڑے اگر مجھے سیڈر یوز کرنا پڑا تو وہ میں سمپلی ان فیلڈز کو کلٹیویٹ ہی نہیں کروں گا کیونکہ وہ سنسی نہیں کریٹ کرتا کہ آپ ویڈاوٹ کلٹیویٹر ای نو کہ پلوئنگ ہے وہ ایک بلکل الگ چیز آ جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم کلٹیویٹ کریں گے صرف یہ دو فیلڈز ہیں ایک یہ والا اور ایک جو ہمارا سب سے بڑا فیلڈ ہے سو فار وہ والا تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم کلٹیویٹ نہیں کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ریورس لے لیتے ہیں ہمارے سے یہاں پہ تھوڑے سے پیچز جو ہیں وہ رہ رہے ہیں تو ابھی اس کی رینج آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر بھی ہمارے پاس بس چھوٹا سا ہی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں جلدی سے کلٹیویٹ اور یہ دونوں فیلڈ کلٹیویٹ کر کے پھر جو ہے وہ ہم آپ سے واپس جو ہیں وہ ملتے ہیں موسیقی 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 اوکے گائز تو یہاں پہ ہم نے کر لیے ہیں اپنے دونوں فیلڈز کلٹیویٹ جن کے اوپر ہم نے مین لی مین لی میرا ویسے پلان یہی بن رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ کون پلان کریں تو اس کے لیے جو ہے ہم نے ان دونوں فیلڈز کو کلٹیویٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ آئی ڈونٹ ٹنگ کہ ہمیں مزید کوئی فیلڈ کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تو فیلحال کے لیے جو ہے ہم اس کلٹیویٹر کو رکھتے ہیں آہ پار کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک بھی جو اینیولز کا مینیو ہے وہ ہے شو نہیں ہو رہا ایڈونٹ نو وائی تو می بھی شاید سیزنز کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم پروپر لی کرتے ہیں پار آرے نا 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 تو یہ ہو چکا ہے جی ہمارا یہاں پہ ہمارا کلٹیویٹر جو ہے وہ پارک ہو چکا ہے اور ٹھوسکت کے لئے اس کے علاوہ ہمارے بتا ہنے کے لئے کوئی کام رہے ہی نہیں تو اچھی بات ہے اس سے آج کا گیمپلی جو ہے وہ لو دفست ہی کے لئے کوئی کام بھی کام کے لئے اس گھ Scarface Space مجھے ایک لاسٹ کام کرنے کرتا ہوں میں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور کاؤ جو ہے وہ لیکن موو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اینیملز ابھی تک نہیں آیا تو شاید یہ سیزن موڈ انیبل کرنے کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر میں ابھی شور نہیں ہوں تو ابھی جو نیکسٹ گیمپلے میں ہے اصل میں میں نے ابھی پروپر نے ان کو فیڈ کروانا تھا لیکن یہاں پہ اینیملز کا مہنی ہی نہیں شو ہو رہا تو اب میں مطلب کے کیا کہا سکتا ہوں تو نیکسٹ گیمپلے میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر اینیملز کا مہنی شو ہوتا ہے یعنی اگر کسی قسم کا بگ ہوا تب بھی تو آج کیلئے تو بس پھر ہم آج یہ کر سکتے تھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا نیو ہین چینل پر تو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ سے منتا ہوں ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے بھائے